اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور چیز جوڑی ہے گمرائی سے بچنے کے لیے کیوں؟ بات کے دور میں اختلافات ہوں گے آدمی بولے گی یہ بھی صحیح لگ رہا یہ بھی صحیح لگ رہا صحیح کیا ہے؟ تو صحیح اختلاف کے دور میں قرآن و سنت کی صحیح تطبیق کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے کیا ضروری ہے؟ سلف کا تعامل سلف کا منحج خصوصاً صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بہت اختلافات دیکھنے کو ملیں گے اس کو دینی اعتبار سے ہوں، سماجی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں اور خاص کر کے دینی اختلافات، رائے کی اختلافات اس دور میں تمہارے لئے ضروری ہے کہ میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو اسی کی پیروی کرو یعنی جس کے بارے میں ثابت شدہ بات ہے کہ یہ سنت ہی ہے لوگوں کی رائے نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں گھڑے ہوئے فلسفے نہیں ہیں بلکہ جسے تم پہچان چکے ہو کہ میرا طریقہ کیا ہے اس سنت کی اعتبار تمہارے لئے لازم ہے اسے کھامنا تمہارے لئے ضروری ہے اور وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین ان کی سنت کو لازمی طور پر تم پکڑے رہو جو ہدایت یافتہ ہیں راشدین ہیں اور مہدیین راشدین ہیں اور مہدیین ہیں رشد و ہدایت پائے ہوئے ہیں اور کہا کہ عبد علیہ بن نواجد اسے تم اپنی ڈالہوں سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو اس کو اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر چار ازار تین سو انتر حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کے دور میں جب اختلافات پیدا ہوں گے امت میں اور انسان کے لئے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ہدایت کیا ہے ایسے وقت میں وہ سنت کا علم حاصل کریں اور اس کی سنت پر عمل کرنے کے لئے دیکھیں صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا چاہے کہ علم غیب کا مسئلہ ہو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کیا نہیں تھا آپ انسان تھے کیا نور تھے کیا بشر تھے کیا اسی طرح سے آپ کی پیدائش کا دن منانا چاہیے کہ نہیں دے ملاد النبی یا فاتحہ دینا کی نہیں دینا قبروں پر تعمیر کرنا کی نہیں درگہ بنانا کی نہیں بنانا ایسے پچاس سو مسائل اس کا حل فوراں نکل آتا ہے جواب ملتا ہے صحابہ نے اسی کیے کی نہیں کی ہے اگر یہ دین ہے صحابہ ایسا کرتے اور صحابہ میں خصوصاً قلفاء راشدین ایسا کرتے جبکہ اسلامی حکومت تھی اس وقت میں خلافت تھی اس میں خلافت میں نہیں ہوا ایسا خلافت کے دور میں نہیں ہوا جبکہ سب اہل حق تھے اس میں پھر وہ دین کیسے ہو سکتا ہے تو بہت سارے بدات ختم ہو جاتی ہیں ان کی ریڑ کے ہٹی ٹوٹ جاتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اسی کیے کی نہیں کیے صلف نے اسی کیا 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 تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان صلف کے منحج کو بھی دیکھے